گریٹ بڈ مارنگ آفیسرز میں سمیت کمار سے آپ تمام یو پی ایس پیرنٹس یا ان کوئی کمپیٹیٹیب اگزامنیشن کے تیاری کر رہے ہوئی دیارتھیوں کا اس مغت پترے ٹریم آئی ایس یوٹیوب چینل میں ابھی نندن کرتا ہوں مائی ڈیئر فرنڈز آج کے کلاس میں دیکھیں گے گدر موگمنٹ جیسا کی انڈیان نیشنل موگمنٹ یا پھر آدھونی بھارت کے دیحاس میں آپ دیکھتے ہیں تو کس پرکار سے جو ہے چاہے بیٹل او پلاسی کے بعد بیٹل او پکسر کے بعد انگریج کا دیپتے بھارت میں ہوتا ہے پھر اٹھارہ سو سمدھامن کے اکرانتی ہوتی ہے کاؤنگریس کی ستھاپنا ہوتی ہے اٹھارہ سو پچاسی میں پھر دھیڑ گھرے جب راستری آندولن سورت سپلٹ ہوتا ہے ایکسٹرمیسٹ اور موگمنٹریٹ ونگ میں کانفلکٹ ہوتے ہیں تو بڑھتے بڑھتے ہم پہنچ جاتے ہیں انیس سو چودہ اس وی تک تو سن انیس سو چودہ نائنٹین فوٹیڈ میں بلڈ بار ون جو ہے وہ پرارم ہو جاتا ہے تو پرثم بشوید جو ہے وہ پرارم ہونے کے بعد بلڈ بار ون پرارم ہونے کے بعد جو ہے بھارتی جتنے بھی راستری آندولن کاری تھے وہ اس کو بہت ایک اچھا افسر پاتے ہیں جب وہ بریٹس کو مجا چکھا دینے کے بارے میں سوچتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ اچھا افسر ہے جب بریٹس سے اور ماس موگمنٹ پر اسے یدھ کیا جائے اور راستر کو جلد سے جلد موقت کیا جائے انگریجوں کے چنگل سے تو راستری آندولن میں آج ہم اس کلاس میں پہلے پارٹ ون پڑھیں گے اس کے کیا کیا اسٹیٹیجی تھی اورگنائزیشن کی ستھاپنا کیسے ہوئی مطلب غدر مومنٹ یا غدر مومنٹ کی جو کہہ سکتے ہیں ایک پرمکھ لیڈر کون تھے آخر ان کا موٹیب کیا تھا اوبچیکٹیپس کیا تھے 21 پرکار کے ان کے میتھوڈز آبورک تھے ان کے ایٹیولوزی کی تھی کیا تھی ان سب چیزوں کے بارے میں آج ہم لوگ ادھیان کریں گے اس کے اگلے کلاس میں ہم لوگ دیکھیں گے اس کے کچھ اور ایپورٹن فنکشنز اور اسٹریٹیجی تو آئیے پرارمک کرتے ہیں دیکھئے فورسٹ ورلڈ وار پرثم بشویدھ بروک آؤٹ سبھی کو معلوم ہے کہ پرثم بشویدھ جو ہے وہ کس کے کس کے بیچ میں ہوا بریٹین ایک طرف تھا جرمنی مطلب جو بھی کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی ایوروپین پاور ہی مین تھا اس میں جتنے بھی ایسی این یا آفریکن پاور بغیرہ اس میں اتنا انبالو نہیں تھی ایوروپین پاور ہی کلونی کو لے کر یا پھر اپنی آپس میں لڑائی جھگڑا ایوروپین کے مدھ میں ہی جتنے بھی لڑائی جھگڑا ہوتے تھے کلونیز بغیرہ کو لے کر ٹریڈ کو لے کر چاہے فرینس ہو پرتگیج ہو تو آپس میں پرتیدندتہ چلتے رہتی تھی تاکہ کون نہ دیکھ سر کس سے ٹریڈ کمائے کس سے پروفٹ کمائے تو ایوروپ کی جو اپنی پرتیدندتہ تھی وہ گھٹ باجی مطلب ایک گھٹ جو ہے دوسرے گھٹوں کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑا کہہ سکتے ہیں ایلائنس کا کلییشن ہونا اور پھر وہ پوری کے پورے بشو کو یدھ میں سماحیت کر لیتی تھی پھر اس کے بعد بلڈ وار سکینڈ ہوتا ہے خیر وہ ہم آگے پڑھیں گے لیکن ابھی ہاں بلڈ وار فرسٹ اور گدر مومنٹ کے بارے میں ہم لوگ یہاں آدھین کریں تو فرسٹ بلڈ وار جو بروک ہوتی ہے نائنٹین پورٹین میں انیس سو چودہ اس وی میں سن انیس سو چودہ میں پرثم بشوید کا پرادم بہو جانا ہوتا ہے اور مینی انڈین نیشنلیسٹ ایٹ ایپیر دیٹ ونس انہ لائف ٹائنگ اپرچونیٹی بہت سارے ایسے جو راشت وادی تھے ان کو یہ لگا کہ یہ جو افسر ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا افسر ہے جو پورے کے پورے جیون میں ایک ماتر افسر ملتا ہے مطلب پورے کے پورے جیون کال میں کوئی ایسا افسر ہو جو صرف ایک ہی بار ملتا ہے وہ بشوید تھا کیونکہ اس میں بریٹین جو ہے یدھ میں شننے لپت تھا یدھ میں بیجی تھا بھارتیوں نے سوچا کیوں نہ اس پہ مطلب ادھر سے بھارتیوں کے دوارہ بھی پرہار کیا جائے تاکہ بریٹس کی کمر ٹوٹے اور بھارت اور وہ بھارتی کی اجادی ہو ہم سوطندرتہ حاصل کریں ٹھیکی جی کیونکہ بریٹس اس بکت بہت بڑے ڈیفیکلٹی میں تھا تو بریٹین ناٹ این پوزیشن ٹوٹی بلی انسر نیشنالیسٹ چیلنج اور بریٹین اس بکت گورے سرکار انگریجی سرکار جو ہے اس پرستیتی میں اس اس تھیتی میں اس مجبود اس تھیتی میں نہیں تھا کہ وہ راشتربادیوں کی چنوٹی کا سہی دھنگ سے سامنا کر سکنے میں شکچھم صد ہو تو چیلنج was thrown by the two very different groups اور جو چیلنج جو ہے یہ چنوٹی کس کے دورہ دیا گیا کیونکہ کانگریج کے اسپلٹ ہو جانے کے بعد مور اور لیس کہہ سکتے ہیں کہ جو کانگریج کے مویمنٹ تھی وہ دھیمہ پڑ گئی تھی انیکٹیو ہو گئی تھی لیکن دو مویمنٹ چلایا گیا اس وقت جو بریٹس سرکار کو چنوٹیاں پردان کیا بلڈوار فرسٹ میں اور بلڈوار فرسٹ میں کہہ سکتے ہیں کہ کانگریج جو ہے مون سمرتن جو ہے انگریج کو دے رہا تھا اس آخصہ میں اس اکانگچہ کے ساتھ کی انگریج ہمارے لیے کچھ ریفارمز لائیں گے اور تو اور کنسٹیٹیوشنل جو ادھکار ہے جو کانسٹیٹیوشنل یا لگیس لیٹیو اسمیلی میں جو انگے سیرز ہیں وہ انڈین کو اور پرتنی دھتپو کے روپ میں بڑھا جائے گا کانگریج کا مون سمرتن تھا لیکن یہاں جو چیلنج جو پوچھ کیے گئے دو ڈیفرنٹ گروپ کے دوارہ پہلا ہے گتر ریبولوشنری اس کے دوارہ جو بیسٹ ڈن آمیرکا ڈ ہوم رو لیگ کے دوارہ جو کی تیلک اور اینی ویسنٹ سنچالت کیا جا رہا تھا ٹھیک جی یہ دو پرموخ گدر ریبولوشنری اور ہوم رو لیگ کے دوارہ چناؤتی جو ہے پردان کیا گیا انگری جو آگے بڑھتے ہے background of the movement اب گدر movement کا ہم اس کپچھا میں ادھن کر رہے ہیں اس گدر movement دیکھ رہے ہیں تو اب اس کے background کو دیکھتے ہیں کیا آخر اس کے background کیا رہے تھے گدر movement کا پہلا گدر revolutionaries were recruited largely from the rank of Punjab immigrants were settled west coast of North America تھے ان کا recruitment ہوا تھا وہ Punjabi immigrants کے طور پہ تھے مطلب جو کناڑا آج بھی Punjab کے لوگ بہت سارے کناڑا میں بس ہیں USA میں بس ہیں مطلب تو جتنے بھی immigrants تھے پرواس بغیرہ وہ best coast of North America میں بس ہوئے تھے انہیں کو اور انہیں لوگوں نے ایک کرانتکاری اور سنگٹھن کا نرمان کیا جو کہ گذر movement کو سنچالی کیے تو mostly depth written and land hangry peasants from the crowded area of the Punjab سارے کے سارے Punjab سے تھے جو کہ depth written and land hangry کسان بغیرہ تھے many of wombs served in a British Indian army بہت سارے ایسے بھی لوگ تھے جو کہ British Indian army میں اپنی سیوہ دیکھ چکے تھے and thus acquired confidence and means necessary for immigration تبھی تو وہ اتنے کہ سکتے ہیں کی confidence آتما بشواس ان میں تھا کی ہوا دوسرے دیش جا کر جیبن یا پن یا پھر وہاں بس جا سکنے میں شکچ سیدھ ہوئے Indian students who was one of the first leader of the Indian community in the North America and responsible for the starting a paper called free Hindustan اور Indian students جو پہلے کی جو ہاں leaders تھے مطلب North America میں انہوں نے دائیت پھلیا جمیداری تاکی ایک سمچار پتھر کا یا پھر ایک پیپرز کا شروعات کرے جو کہ پھری ہندوستان کے نام سے سنچال کیا گیا تو بریٹس گورنمنٹ انکریس انیل لیبررز to go for the work for فیجی where they were needed by the british planter and discourage their immigration to North America for the fear that they might get infected by the current ideas of liberty دیکھیں بریٹس سرکار یا گورے سرکار یا انگریس بہت سارے انڈین کو فیجی لے جایا کرتے تھے ادھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے ایسے دیش جا آپ دیکھیں گے انڈین بغیرہ بسے ہوئے ہیں تو اس لیے سر لنکا ہو گیا سر لنکا میں ایک جاتا کہ tamil لوگ وہ انڈین ہیں تو انڈین کو چائے کھیتی میں باغ بان میں نیل کی کھیتی میں انہیں پلانٹیشن کی ورکرز کے طور پر لے جائے جاتا تھا اور وہاں انہیں کام کرویا جاتا تھا تو بریٹس لوگ یہ چاہتے تھے انگریس چاہتے تھے کہ اب انڈین کو نورث امیرکا بغیرہ یا پھر ویسٹن کنٹری نا لے جاؤ کیونکہ وہاں جو لوگ ہے سوطنترطہ اور لیویٹی کی جو آئیڈیولوزی ہے اس سے پریچیت ہو رہے ہیں اور وہ ابھی سوطنترطہ کی مانگ کر رہے ہیں تو ہاں نا لے جا کر اب فیجی بغیرہ لے جائے جائے فیجی آئیلینڈ بغیرہ جہاں ان تمام آئیڈیولوزی اور بیچار ایویڈینڈ بھین سرکولر ای آجادی سرکولر آف لیوٹی وز راؤ بھائی رام ناث پوری اپ ایویڈیولوزی ایویڈیولوزی سوڈیولوزی مویڈیولوزی مویڈیولوزی 1907 دیکھیں 1905 پہ بنگال بھی بھاجن ہو اس کے بارے میں بیم لوگ پیچھل کلاس میں پڑھا انہوں نے ایک سرکولر جاری کیا سرکولر کیا تھا سرکولر آف لیوٹی مطلب سوطنطرتہ کے لیے مطلب لیوٹی کے لیے موکتی کے لیے سرکولر جاری کیا گیا تھا سرکولر اے آجاد ہو جائیں اور وہ لائیا گیا تھا رام ناث پوری کے دوارہ جو کی پولٹیکل ایکزائل تھے جو کی وہ ایسی کہ سکتے ہیں پلیس کر رہے تھے تمام بھارت بادسیوں سے کہ سوڈیشی آندولن سوڈیشی مویمینٹ جو بنگال بیبھاجن کے پشاک اور اس کے ریسپونس میں انڈین کے دوارہ سانچالت کیا رہا تھا اس میں بڑشڑ کر وہ پارٹی سپیٹ کرے اور آگے تارک ناد داس سٹارٹ فری ہندوستان اور جی ڈی کمار براؤٹ گروہ موکی پیپر سوڈیش شیبک ایڈوکیٹنگ سوشل ریفارم اور جی ڈی کمار جو تھے اور تارک ناد داس جو تھے وہ فری ہندوستان کر کے سمچار پتر گروہ موکی پیپر کے روپ سماج میں جو سوشل ریفارم ہیں اسے کیا جائے اور جتنی بھی سینک ٹروپ چونکہ انڈین آرمی مطلب بریٹس انڈین آرمی میں کاری رت تھے انہیں کہہ رہا تھا کہ آپ بیدروہ کریں اٹھارہ سو سمدھامن کی کرانتی طور طریقے میں کیونکہ بریٹس کی جو آرمی کا نمبر بہت کم تھا اس کم پیر ٹو انڈین آرمی مطلب ریسیو میں انڈین آرمی ادھیک تھے لیکن ہائی رینک بغیرہ میں بریٹس کے لوگ ہوتے تھے لور رینک میں انڈین ہوتے تھے پھر بھی نمبر میں ادھیک تھے ایسا ان کے دوارہ کہہ سکتے ہیں کہ آہ 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 آگی ایک بہت بڑی سکھ پریشت ہوئے بھاگ بھاگ سنگ سکھ پریشت باب ان ہانگ کانگ میں کاری کری تھے انہوں نے کانادا کا پرہمن کیا ان اپنی پریشت کیا اور اور پرمک روپ سے پورے کے پورے کہہ سکتے ہیں کہ بڑچ اور تریہ بولتے تھے کہ پریٹس سرکار کو اوور تھو کرنا ہے پریٹس رول کو یہ سماپتی کرنی ہے اسے اس کا خاتمہ کرنا ہے اور بھارت کو شوطنطر کرنا ہے اگ تو وارڈس ایرگنائیٹیشن یہ تو یرلی ایکٹیوٹیز تھے مطلبی میگرینٹس بغیرہ شروعات شروعات میں کیسے کس پرکار آرگنائیز کیا کرتے تھے کس پرکار سمپات کی اپریسٹ کے جارگوئے انڈینز کو ایجیٹیشنز کے لیے سوادیشنی مومنٹ کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ پریریت کرتے تھے اب ہے کہ اس تمام جتنے جو امیگرینٹس تھے اب انہوں کو لگا کہ کیوں نہ ایک آرگنائیزیشن ایک سنگٹھن کا نرمان کیا جائے تو اب دیکھئے کیسے ایک گدر جو ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آرگنائیزیشن کے روپ میں آتی ہے اور اس مومنٹ کو کہہ سکتے ہیں اور تریب بگتی ملتی ہے تو ٹوارڈس آرگنائیزیشن ایروز نیشنلیسٹ کنسنسس جس سے کی راشتریتہ راشترواب اور راشتریت چیتنا کا جاگریتی اور اسے جگایا جا سکے لگتار جو ہے رازنیتک ایجیٹیشن کے دوارا جو انڈین کمیونیٹی اس وقت کے جو پرباسی نورث امریکہ میں تھے وہ یہ سوچنے لگے کہ اب یہ چرورت ہے کہ ایک سنٹرل اورگنائیزیشن ایک اندری اورگنائیزیشن کا نرمان ہو اور اس کے کچھ پرمکھ نتریت وہ کرتا نیتا بھی ہے آگے ہیں لالا حردیال بہت بڑے جانے مانے راستروابادی فریڈم فائٹر اور دیش بھکت تو لیڈر جو تھے لالا حردیال اپ پولٹیکل ایک جائل یا بھی پولٹیکل ایک جائل تھے پرم انڈیا جو کی انیٹیڈ اسٹیٹ آب امریکہ میں انیس سویکارہ میں گئے تھے لیکچرنگ اٹھ سٹین فارڈ یونیورسٹی بھریس امریکنز گروپ آف انٹیلیکچوالز ریٹیکلز اینڈ ورکرز نوٹ سو مچ انٹریسٹ آفیرز آف اینڈین ایم اکرینیز یا جو ہے سین پارڈ یونیورسٹی بغیرہ میں لیکچر دیا کرتے تھے پڑھایا کرتے تھے جو بھی اس وقت کے ان کو کارے ملا تھا اور امریکن گروپ اور انٹیلیکچوالز کو بھی سمبودھت کیا کرتے تھے جتنے بھی ریڈیکلز ہو گئے برکرز یا کرمچاری بغیرہ ہو گئے انہیں بھی وہ کہہ سکتے ہیں سمبودھن کے جریوں نے پری ان کے اندر جو ہے پریر نہ اور راشٹ کریم کی بہابنا جاکریت کرنے کا کھارے کیا کرتے تھے لیکن وہ انڈین ایمیگرنٹس میں اتنے ادھیک کہہ سکتے ہیں بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیا کرتے تھے دیکھیں ایک ایٹمٹ کیا گیا تھا بھائیس رائے جو بھارت کے پرمک ہوا کرتے تھے اس وقت انگریجو کے جبانہ میں وائس رائے ہوا کرتے تھے جن کو بوم سے مارنے کا جتنے بھی ریڈیکلوشنری بغیرہ جو کرانتیکار یوہ بغیرہ تھے بوم سے مارنے کا ان کا پلان تھا دلی میں بھلے ہوا اسفل ہو گیا لیکن جب یہ سمچار سنا گیا لالا ہردیال کے دورا جو کی ایک یوہ کے دورا یا پھر کرانتیکاری کے دورا راشٹ بھکتوں کے دورا بھائیس رائے کو مارنے کا ایک بوم اٹیک کا پلان بنایا گیا اسے کہہ ستے ہیں یا پھر مارنے کی چیشٹہ کی گئی تو اس نیوز کو اس سمچار کو سننے کے بعد جتنے بھی یو ایسے میں ایمیگرینٹس بغیرہ تھے یا پھر خود لالا ہردیال جی نے ان کے من میں چیتنا جاگریت ہوئی انہیں لگا کہ ابھی بھی تمام بھارتباسیوں میں وہ کانتیکاری جو ہے جو جوس ہے وہ ابھی بھی جیویت ہے ٹھیک ہے جی تو ان کو جاننے کے بعد سننے کے بعد ان کے من میں چیتنا جاگریت ہوئی وہ پھر سے کہہ سکتے ہیں جوس اور پھر سے ایک کانتی کا سبتردھار کرنے کی بھاب نہ پھنا جاگریت ہونے لگی ایسے ایسے لیڈرشپ آف ایمیگرینٹس انڈین کمیونیٹی نیڈ فور سنٹر اورگنائیجیشن اور تو اور وہ انہوں نے مطلب لالا ہردیال نے پورے کے پورے جتنے بھی ایمیگرینٹس تھے پرباسی تھے ان کا ایک لیڈر کے روپ میں سامنے آنا وہ کہتے ہیں کہ ایک لیڈر کو آبشکتہ تو تھی یہ تو سب لوگ پہرے ہی جان چکے تھے تو ایک نیتردھ انہوں نے پردان کیا جتنے بھی ایمیگرینٹس ہوگی رہا تھے اور انڈین کمیونیٹی کے جتنے بھی لوگ تھے اور ایک سینٹرل آرگنائیجیشن کی اسٹھاپنا تھی ٹھیک ہے جی واس میٹ بیدہ سٹنگ آف ہندی ایسوسیشن ان پورٹ لینڈ اس لیٹر چینج اس نیم انہیں ہندوستان قدر پارٹی جو پہلے ہندی ایسوسیشن ان پورٹ لینڈ تھا اسے اب بدل کر ہندوستان قدر پارٹی کا اسٹھاپنا کر دیا گیا ٹھیک ہے جی تو بابا سوہن سنگھ بابا سوہن سن جو تھی بھانک 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 بھانکہ واس ایلکٹیٹ ڈا پرسیڈنٹ وہ پرسیڈنٹ کے روپ میں چھونے گئے لالا حریدیال جی جو تھے حریدیال جی جو تھے وہاں جنڈل سیکریٹری کے روپ میں اور پنڈیت کانسی رام مرولی جو ہے وہ ٹریجرز مطلب دھن بغیرہ کی مطلب وہ تو ایدھانک بھانکہ ب sucks Nobody Tooth Radio ساہی شکل جو تھے بعد سوہن سنگھ بر آنگٹی اونہ ب گا ٹریجرز کے روپ میں کوش آدھیبچ کے روپ میں تو ہے headquarters by the name of یوگانتر آسرام in sans francisco ان کا headquarters یوگانتر آسرام sans francisco میں پرارم کیا گیا اور ساتھ ساتھ انہوں نے start a weekly newspaper together for the free circulation اور یہ ایک سمچار پتر کا بھی کہہ سکتے ہیں کہ سن چھالن کیا جن کا نام تھا گدر ایک free circulation کیا جاتا ہے مکت میں یہ باتا جاتا تھا اب ہم ان کی strategy or action کے بارے میں پڑھیں گے کیا کہ ان کی strategy or action کیا تھے تو political action outline by lala hrtial and the British rule could only be overthrown by armed revolt جو ان کے نیتیاں تھیں اور ان کے جو کارے کرنے کی سیلی تھی ان میں یہ بیاکیا کیا گیا ہے کہ ان کی جو رازنیتک action تھا ان میں ایسا لالا ہردیال جی کہا کرتے تھے دشبھکت لالا ہردیال جی کہ British سرکار کو اکھاڑ پھیکنے کے لیے ہمیں armed revolt کی آوشکتہ ہے مطلب شستر بطرو کی آوشکتہ ہے ہم شستر کے جلیے British کو پراجیت کر سکتے ہیں ان کا منوبل دیکھیں کتنا high تھا تو necessary that Indian immigrants go to India in large number and carry this message to the masses اور تو اور وہ ہے جب جان چکے تھے کہ بھارت کے یوگاؤں میں آج بھی قرانتی جندہ ہے تو وہاں جتنے بھی immigrants تھے یا پھر کہہ سکتے ہیں قدر پارٹی کی جتنے بھی members تھے انہیں کہا گیا کہ آپ بھارت جائیں اور بھارت میں جا کر جو ہے یہ message کا پرچار پرسار کریں اور کہہ سکتے ہیں کہ قرانتی کے جریے سسستر کے جریے mass movement کے جریے جو ہے British کا سامنا کیا جائے اسے پراجیت کیا جائے اسے چوٹ دیا جائے اور تو اور ساتھ ساتھ وہ کہتے تھے کہ soldiers of the Indian army اور इंडियन आर्मी मतलब इंडियन आर्मी अभी की इंडियन आर्मी नहीं मतलब उस समय में जो British इंडियन आर्मी थी उसमें भी राष्ट प्रेम की भावना और ससस्तर बिद्रो 1857 की 33 जैसा पुना बित्रो करने की वह बात किया करते थे ताकि अंग्रेजों को अधिक से थिक छती पहुंचाया जाया वह बढ़बार वन भी चल रहा था जिससे उसे और नुक्सान का सामना करना पड़ सकता था आगे है फ्रीडम अबलेबल इन अमेरिका फिर आगे कहते हैं एक चीज जो है कि आज भी देखोगे तो ब्रिटिस सरकार में या फिर यूएसे में ही ब्लैक्स लाइप मैटर का एक बहुत बड़ा स्कारिक कॉनफ्रिक्ट पैदा हुआ था अमेरिका में तो जीतने भी अमेरिकं सस्थीमें हो या फिर इंडिया में ही जो अंग्रेज थे तुब वाई्ट सूपरेमेसे के नाम से ए चौफगते جو مومنٹ چلا تھا نینسل منڈیلا کے دوارے تو ان سب چیزوں کو آپ چانتے ہی ہوگی اگلے کسی ککچھا میں ہم ان سب چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے جو ویسٹوک ارتیاز کے بارے میں چرچہ ہوگا لیکن یہاں بات کہی جاری ہے کہ فریڈم یہاں جیسے امیگرنٹس انڈیانس وہاں گئے تھے تو بھارتیوں کے ساتھ وہاں دربہوار کیا جاتا تھا وہاں کے نیٹیب لوگوں مطلب جو پریٹین کے لوگ تھے وہاں بھارت کے ساتھ دربہوار کرتے تھے بولتے تھے انڈیانس بلیک وغیرہ مطلب جو بھی وہ رہیسیل دیفرینسییشن ہوتا تھا انڈیان کے دوارے تو لالہ ہر ڈیال یا پھر جتنے بھی وہاں لیڈرز تھے انہوں نے یہ سوچا کہ فریڈم ایب لیول ان امریکہ سوڈ بی یوز تو پائٹ بریٹس ان نوڈ تا امریکنس انڈیانس would never be accepted as equals abroad till they were free in their own land اور ان کا کہنا تھا کہ جو امریکہ میں ہمیں چھوٹ ملی ہے جو شوثنترتہ ملی ہے وہ امریکنس سے ادھیکار مانگنے کے لیے پریوگ نہیں کیا جائے بلکہ یہ شوثنترتہ یہ پریوگ ہمیں انگریجوں کے خلاب کیا جائے وہ اس لیے تاکہ جب تک آپ اپنے راستر میں جب تک انڈیانس جتنے بھی بھارتی جو تھے آپ اپنے راستر میں اگر ایک کولٹریٹ نہیں کیا جائے آپ کو اپنے راستر میں اگر شوثنترتہ نہ ملی تب تک آپ جو ہے بیدیسی دھرتی پر بھی آپ کا سممان اور آپ کی کہہ سکتے ہیں کہ سممان یا پھر ایک کول روپ میں آپ کا کہہ سکتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی بہوار نہیں کرے گا کہنے کا مطلب یا ہوا in another word you can say that کی آپ کو سروپرثم اپنے راستر میں اپنی شوثنترتہ اپنی سممانتہ اپنے ڈگنیٹی کے لیے فائٹ کرنا ہوگا جب آپ اپنے آپ اپنے راستر میں جیت حاصل کر لیتے ہیں شوثنتر ہو جاتے ہیں اگر آپ کو اپنے راستر میں ایک کول اور سمان ٹریٹ کیا جانے لگتا ہے تب آپ آپ پیدیسی تھرتی پر بھی یہاں مانگ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسے ڈسکریمنیشن کیوں کیا جا رہا ہے تو ملیٹنٹ نیشنلیسٹ لانچ پتر کے جاریے جو ہے مومنٹ لانچ کیا آپ دیکھو گی تو بھارت میں بھی جتنے کاؤنگریس کے لیڈر تھے کوئی نیا کوئی آوہ سمجھ آرپتر یا سمپاد کی ایک کاریا لیخن سے وہ جڑے ہی ہوتے تھے ٹھیک اسی پرکار جو ہے گدر پارٹی بھی ایک سمچار پتر اور اس کے کیا پرباب پڑے اس کے بارے میں چرچہ کریں تو پیپر گدر ڈیجائن کیا گیا تھا تو کنوے میسے آپ ڈیشنلیسٹ لانچ کیا جو نیشنلیسم اس کا جو کہہ سکتے ہیں کی پرچار پرسار اس کا سندیس جو ہے ہر جگہ ہر ایک جگہ ہر ایک انڈینز میں پھیلانے کی بات کہی جا رہی تھی تو وہ سمپل بھاسا میں مطلب گرو مکھی بھاسا میں جو ہے اور اسے چھاپا جائے تاکہ تمام لوگ جو ہے اسے جان سکے پڑھ سکے اور اپنی جو ہے راشتر کی آندولن میں اپنا یوگتان دے سکے اور انڈینز کے جو آج اتنے بھی کہہ سکتے ہیں کی انڈین تھے اسے اپنے ہی بھاسا میں اپنی جو ماتری بھاسا تھے اس میں ہم نے چھاپا اور اٹس ماسٹ ہیڈ بھاج انسکرائب ڈی کیپسن اب دیکھئے ہر ایک پیپر میں کچھ کہہ سکتے ہیں کی ایک ہیڈ لائنز بغیرہ ہوتے ہیں یا پھر ان کے کچھ اوپر میں جو کیپسن بغیرہ دیے جاتے ہیں انسکرائب ہوتا ہے تو اسے ہی میں لکھا گیا کہ انگریجی راج کا دوسمن مطلب پیپر کے اوپر ہی لکھ دیا گیا انگریجی راج کا دوسمن and enemy of the British rule and beside the front page of the issues carried انگریجی راج کا کچھا چٹھا and expose of the British rule دیکھئے ایک کیپسن ہوتا ہے اوپر میں exploitation کر رہا ہے کیا جا رہا ہے بھارت سے کئی جو کہہ سکتے ہیں کی جو لوٹا جا رہا ہے بھارتیوں کے ساتھ جو اتپیوڑن اور دربیوار کیا جا رہا ہے اس کا کچھا چٹھا مطلب اسے اب expose کر دیا جائے اسے پردہ اس کا پردہ فاس کر دیا جائے وہ لوگوں کے سامنے رکھا جائے کہ کس پرکار سے بھارتیے جو ہیں ہمارا اتپیوڑن کر رہے ہیں اور بھارتیے سنسادنوں کا سوشن کر رہے ہیں بھارتی لوگوں کا بھارتی لوگوں کے ساتھ دربیوار کر رہے ہیں انہوں نے کس پرکار جو ہے expose کیا جائے پردہ فاس کیا جائے تو یہ پیپر کا بہت بڑا ایمپیکٹ تھا اس سمیہ میں تو بھیج کانسیسٹڈ اوپ ڈا پوائنٹ انیومریٹن ڈا نیگیٹیو ایمپیکٹ اپ ڈا بڑیٹس روی شہودہ پوائنٹ اس میں برنان تھا جو کہ بریٹس سرکار کے جو نیگیٹیو ایفیکٹ تھے جو نکراتمک پر بھاپ پڑ رہے تھے بھارتیوں کے اوپر اس کے بارے میں برنان تھا سمیری اوپ ڈا انٹائر نیشنلیسٹ کرٹکس اپ ڈا بڑیٹس روی اوپ ڈا ایسوز اوپ ٹرین اوپ ویلت ہائی لینڈ روی شہودہ پوائنٹ روی شہودہ پوائنٹ روی شہودہ پوائنٹ اور اس میں جتنے بھی راستری آبادی تھے چاہے بھارت میں ہو یا ان کوئی بیدیش کی بھونی پہ ہو جتنے بھی راستر بادی تھے ان کا جو ہے لیکھ بغیرہ بھی چھاپا کرتا تھا ان کی آلوچنا جو انگریجو کا آلوچنا کیا کرتے تھے اسے بھی چھاپا جاتا تھا ٹھیک ہے تھی جیسے ڈرین اوپ ویلت آر سی دت کے دوارہ یا دادہ بھائن روزی کے دوارہ جو ہے ڈرین اوپ ویلت کی جو تھیوری دی گئی کس پرکار سے بھارت کبھی سونے کی چڑیاں تھی اور اس سونے کی چڑیاں کو کس پرکار سے پوری طرح تباہ کر دی گئی جتنا انڈیجینیس اور کارٹیج انڈیسٹری تھی سب کو سب کو نسٹ کر دیا گیا تو ہائی لینڈری بھنیوں کس پرکار سے بہت ادھیک جو ہے کرو کی بسولی کی جاتی تھی کسانوں سے لوگ پر کی اپٹائن کم ایک سمان نبتی کی آئی جو ہے کتنی کم تھی اور کس پرکار سے جو ہے اتنے اکال بغیرہ پڑ رہے تھے کرسی پر کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا تھا صرف لگان بغیرہ پر سولا جاتا تھا جو کئی لاکھ لوگوں کی اس میں جانی چلی گئی اور جو پیسہ بھارت کے لوگوں پر خرچ کیا جانا چاہیے تھا وہ آرمی پر خرچ کیا جا رہا ہے اور آرمی کا کارے جو ہوتا تھا وہ بیدیسوں میں اس کی جو ہے بریٹس ایمپائر کو اور فیلانے کا کارے کیا کرتی تھی تو جتنا بھی دھن جو ہے انڈیانز کے بیل فیر میں خرچ کیا جانا چاہیے تھا اس کے اپیگ چھاک نیت ہوا آرمی میں اور اس کے ایکسپینشن کی جو نیتی تھی انگریجوں کی جو نئے نئے کلونی ڈھونڈنے اور کلونی بنانے کی نیتی تھی یو دھلڑنے کی نیتی تھی اس میں ادھک بیائی کیا جا رہا تھا بھارت کے دھنوں کا the low expenditure on health policy of divide and rule اس کے کہہ سکتے ہیں سواست بغیرہ پر بھی کم خرچ کیا جا رہا تھا اور انگریجوں کی جو divide and rule کی policy تھی کس پرکار بھارتیوں کو آپس میں لڑا کر اپنی شاشن بیوستہ کو لمبے سمیہ تک برقرار رکھنے کی جو نیتی تھی اس کا پرچار پرسار کیا جا رہا تھا highlighted small number of English men present in India as compared to the crores of Indians and by suggesting that the time had came for another report like 1857 اور اس پیپر کے ماتھیم سے یہ highlight کیا جاتا تھا کہ کس پرکار سے کڑوڑو انڈین جو بریٹس آرمی میں ہیں وہ سسسطر بدروہ کر دیں اور وہ بدروہ اس لیے کریں تاکی وہ جانتے تھے کہ انگریجیوں کی سنکھیاں جو ہے آرمی میں وہ بہت ہی کم ہے نمنا ہے as compared to Indians Indians بہت آرمی Indians کی سنکھیاں جو ہے بہت ادھیک ہے اور وہ کہتے تھے کہ 1857 کی کرانتی جیسے کرانتی پنہ کرنے کی آوشرتہ ہے circulated by the Indians immigrants in the North America risked immigrants in Philippines Hong Kong, China, Malaysia States, Singapore Indian regiments stationed in many of these centers और तो और भारती immigrants जो भी अन्य देस में थे चाहे North America हो गया Philippines हो गये Hong Kong हो गये China, Malaysia State Singapore जो दिखे Singapore में बाद में INA के द्वारा जो इस्थापना किया गया था Indian National Army अन्य सुभाष शंद्रबोस के द्वारा उन तमाम लोगों ने भी तो कह सकते हैं कि जितने भी दूसरे देसों में भारत की लोग बसे हुए थे उनमें राष्ट्रबाद की भावना उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना को जागरित करने के लिए और तो और कह सकते हैं कि उनके अंदर राष्ट्रेता की जो चेतना है जगाने के लिए या गदर पार्टी के जो मुव्मेंट्स के जितने भी मिम्बर्स थे नोंने उसका खुब जोड परचार परसार की आगे है रिस्पॉंस ट्रेमिंडस ग्रूप फॉर्म तो रीड इट एंड डिस्कस दे इसूज इट रेज्ट पोयम टैट वेर पॉब्लिस्ट इन दे पेपर और बहुत सारे रिस्पॉंस बगेरा जो भारतियों के द्वारत दिया जाता था कहानिया भगेरा छापी जाती थी किस परकार करांतिकारीं मुकाबला किया ठीक जी फिर गुरूप फॉर्म किया जाता था उसमें उस तमाम चीज़ों का कह सकते हैं چرچہ ہوتا تھا باد بیباد اور بیمرز ہوتا تھا جیسے دس لوگ پندرہ لوگ پچاس لوگ پانسو لوگ ایک جگہ بیٹھ کر کوئی مدی پر کوئی چیز کوئی سوز پر چرچہ کیا جاتا تھا تھا کہ سبھی لوگ جو ہیں وہ اسے جان سکے اور ان میں کہہ سکتے ہیں اپنی راشت کی آجادی کے لیے اور اتھک وہ پریتن کر سکے کہ اسے ایک ساتھ پڑھا جاتا تھا کئی لوگوں کے بیچ میں اور پویم بغیرہ کا بھی سہرہ لیا جاتا تھا تو مطلب کبیتہ بغیرہ کا جسے ہے کہ ادھیک جوس بھرے تا کلیکشن کال دا گدر کی گونج اور جتنے کبیتہ ہے اس کا ایک کلیکشن بنا دیا گیا جسے گدر کی گونج نام دیا گیا ریسائٹڈ اینڈ سنگ ایڈ دا گیترینگ اور جو کی ادھیک کیا جاتا تھا اسے پڑھا جاتا تھا گیترینگ میں مطلب جب لوگ اکٹھا ہوتے تھے تو لوگوں میں جوس بھرنے کے لیے آج بھی دیکھو کبیتہ پڑھا جاتا ہے آج بھی دیکھو کوئی یکتیاں کوئی پنگتیاں پڑھی جاتی ہے سیروسائل مطلب جو بھی چیزیں ہیں تو اس وقت ایسا کیا جاتا تھا اور اس کا ایک شنگلن پرستوط کیا گیا جسے گدر کی گونج کے نام سے وہ بکھیات ہے جو کی گرانتی کاری سپریٹ سے پیڑت تھا آگے ہیں گدر باز اجارتد پنجاب to atone for its pro greatest rule in the revolt of 1857 by playing a leading path in throwing of the British yoke and exchange herself image from a loyal soldier to image of river whose only aim was freedom تیکھی گدر جب اٹھارہ سو سند آمن کی گرانتی ہو رہی تو بہت سارے سینک چاہے پنجاب کے سینک ہو یا پھر جتنے بھی سینک تھے وہ انگریجوں کے پکچ سے انڈینز کو ہی دبا رہے تھے کہنے کا تات پر یہ ہوا کہ 1857 کی کرانتی میں جو پنجابی اور جو سکھ کہہ سکتے ہیں کہ آرمی جو تھے ان کی ایک دھارنا بن گئے کہ یہ برٹس کے ساتھ انڈینز کو ہی reprise کر رہے تھے تو اس دھارنا اس image کو بجلنے کی ضرورت ہے اب جو ہے جو 1857 میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو کلنک لگیا اسے دھونے کی آو سکتا ہے اور برٹس یوگ برٹس کا جو چولا ہے اسے اب اکھاڑ پھیکنے کی آو سکتا ہے اور اپنی جو image ہے ایک لوائل سولجرز کے روپ میں جو مطلب ایک نشتھا بان یا پھر کہہ سکتے ہیں انگریجوں کے پرتی جو نشتھائیں ہیں اسے توڑ کر اور ایک ریویل ایک بدروہی کے روپ میں سامنے آنے کی آو سکتا ہے جس کا لکش ہوگا only freedom صرف اور صرف سوطنطر تا the message of the gather went home اور یہ قدر کا message جو ہے پورے کے پورے بشو میں جہاں جہاں بھی لوگ رہ رہتے جائے سکھ immigrants ہو یا Indian community کے لوگ ہو وہاں وہ فیلنے لگا لالا حردیائی himself was surprised at the intensity of the response لالا حردیائی جو ہے اس کے response مدر قدر پارٹی کے movement کو لے کر ان کا جو کہہ سکتے ہیں response ملنا تھا بھارتیوں کے دوارہ راشتبادیوں کے دوارہ اس سے لے کر وہاں خود اچھا مہد تھے and the impatience of those who had been erosed into action اور action لینے کے لیے تط پر تھے کہ کتنا چلدی انگری جو کو مار کر بھگایا جائے اور راشت کو شتندر کیا جائے ٹھیک ہے جی تو یہ غدر پارٹی کی جو کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو کس پرکار organization کا نیرمان ہوا اس کے پرمکھ leader کے اعتردی ان کے papers اور new papers کی ideology کیا تھے کس پرکار سے یہ پرچار پرسار کرتے تھے ان کے methods اور work کیا تھے ان سب چیزوں کے بارے میں ہم لوگوں نے class اور video number one میں دیکھا اب ہم لوگ جو ہے second class میں دیکھیں گے اس کے کچھ اگلے بھاگ میں دیکھیں گے کس پرکار سے غدر movement آگے launch ہوتی ہے اور اس کے اور کیا کیا جو ہے پرنام نکلتے ہیں پھر کس پرکار سے decline میں جاتی ہے اور اس کا significance کیا ہے راست یہ آندولن میں اس کا مہد ہو کیا ہے تو پریجنٹ ایڈوائز سمیت کمار سنگھ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اتھک سہتھک شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر اتحاس سے سمبندیت یا اس ویڈیو سے سمبندیت کوئی کوشنز کوئی 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 سکتے ہیں اور کوئی ٹاپک پر اگر آپ class لینا چاہتے ہیں تو وہاں بھی آپ آدھونی بھارت کے اتحاس یا پھر انڈیان نیشنل مومنٹ جیسے پڑھ رہے ہیں تو اس بارے میں آپ قویریز اور کمنٹ کر کے کچھ آپ کے بیچار یا اپنیونز آپ دیش سکتے ہیں سو تھینک یو ہیو گرے ہیو